دوستو آپ نے سفید بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت ساری ہیر ڈائی استعمال کر لی ہے لیکن پھر بھی آپ کے بال کالے نہیں ہوئے ہیں تو آپ گھبڑائیں نہیں آج میں آپ کو ایک ایسا ہوم ریمیڈی بتاؤں گی ایک ایسا جبر جست نسخہ بتاؤں گی جس سے کی آپ کے بال بلکل نیچنل طریقے سے کارے ہوں گے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ جو نسخہ ہے یہ 101% کام کرتا ہے بہت بہتری نیک کر کے دیکھے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے دوستو یہ تل یہ سفید تل آپ دیکھ رہے ہیں یہ تل ہماری صحت کے لیے تو اچھے ہوتے ہی ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ سیدھا کام کہاں پہ کرتا ہے ہمارے ہارمونز پر ٹھیک ہے کیسے کرے گا تو ویڈیو میں بنے رہنا آپ آئے ہیں بیوٹی ٹیپس نمبر تھا میں اس چینل کو سبسکرائک بننا ویڈیو کو لائک کر لینا اور دوستو میں سیئر کر دینا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے تل تل میں دوستو بہت سارے بیٹرامنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی کیلسیم آئرن مینگنیسیم جنک سیلینیم یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کو کالا گھنا اور لمبا بنانے میں بہت تیجی سے مدد کرے گا بالوں کا جھڑنا ختم ہو جائے گا بال آپ کے دو موہیں تو دو موہیں کی بالوں کی سمسیاں ختم ہو جائے گی اگر آپ کے بال بہت زیادہ روکھیں سکے بے جان ہو چکے ہیں تو وہ بھی آپ کی سمسیاں ختم ہو جائے گی تو آپ کو لینا ہے سافید تل اور آپ کو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری ہوم ریمیڈی بھی استعمال کرنی ہے یعنی کہ دو نسخے آپ کو ایک ساتھ میں استعمال کرنا ہے دوسرا نسخہ میں کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے تل کا تیل ٹھیک ہے تلکا تیل آپ کو مارکیٹ میں آرام سمجھ جائے گا تلکا تیل لے لیجئے دو چمچ یا پھر آپ اپنے بالوں کے اکورڈنگ کم زیادہ لے سکتے ہو تو تلکا تیل میں نے دو چمچ لے لیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تلکا تیل پوسک تتوں سے بھرپور ہے جو کہ ہمارے بالوں کو دھنا بناتی ہے مجبود بناتی ہے بالوں کو کالا بناتی ہے بالوں کی جڑوں کو مجبود بناتا ہے بالوں میں ڈینڈر بغیرہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے تو وہ بھی آپ کی ساری سمسیاں ہی ختم ہو جائیں گی اگلی جو سامگری ہے یہ آپ لینا ہے ایلو بیرا جیل اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ نہ لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے لیکن اگر سوٹ کرتا ہے تو آپ ایلو بیرا جیل جرور لیجئے آدھا چمچ ایلو بیرا لینا ہے آپ چاہیں تو تازہ بھی لے سکتے ہو اب اس میں ڈالنی ہے ہمیں کوفی پاوڈر کوفی پاوڈر ہمیں کوفی پاوڈر ہمیں اس میں کتنا لینا ہے آدھا چمچ بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے آدھا چمچ اس میں کوفی پاوڈر ڈالیے یہ کیا کرتا ہے آپ کے بالوں میں کلر لائے گا اور دوسرا سفید بالوں کو بلکل چھپا دے گا یعنی کہ آپ کو دیکھے گا ہی نہیں کہ سفید بال ہے کدھر ٹھیک ہے تو آپ کو جو میں دو نسکے بتا رہی ہوں ان دونوں کو استعمال کرنا ہے اگر آپ نے استعمال کر لیا تو ہنڈیڈ اور بن پرسنٹ آپ کو پورا فائدہ ملے گا ٹھیک ہے تو ایک نسکہ ہے کھانے کا اور ایک نسکہ ہے لگانے کا تو اس میں ہم ڈالیں گے کوفی پاوڈر آدھا چمچ کوفی پاوڈر کوئی سا بھی ہو یعنی کہ کسی بھی کمپنی کا ہو ساری چیزوں کو ڈال کر کے مکس کریے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کریمی فارم میں آ چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے تیار کر کے آپ کو اپنے بالوں میں اس کو لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ اپنے بالوں میں سیمپو کریں گے سب سے پہلے کیونکہ جو دھول مٹی گندگی ہوگی تو وہ نکل جائے گی جس سے یہ جو نسکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ اچھے سے آپ کے بالوں میں برکے کر سکے یعنی کہ کام کر سکے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے بالوں میں سیمپو کر لینا ہے اور اس کے بعد میں بالوں کو سکھانے کے بعد میں آپ کو اس پیشٹ کو آپ کو لگانا ہے اپنے بالوں کی جڑوں میں تو آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں لگا کر کے آپ کو کیا کرنا ہے مساج کر دینا ہے مساج آپ کو اچھے سے کرنا ہے اگر آپ کے پورے بال کھچرا سے ہو رہی ہے یعنی کھچری ٹائپ کے ہو رہی ہے تو آپ اسے اپنے پورے بالوں میں لگائیے لیکن اگر صرف آپ کے بال جڑ سے ہی سپھی سپڑے رہی ہیں تو آپ اپنے بالوں K لگا لی آنے میں لگا لی آہم علیہ لیا ہے لگا کرکے دatroشی جسے دو جا میں 자가 ڈیلے کے لئے چھوڑی ملکل بلکل کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کو دھونا بغیرہ کے لئے کوئی اپنے دن سے نہ تال ہے اچھے سپکتے آپ کے بالوں میں اalley دوں کو فکر سجھ داخل پر ہیں اٹھا میں اسی شروع podiaد ہوں ٹلڑ ہے اسے میں ا کہ checked سمپل پانی سے اپنے بالوں کو ساف لینا ہے سمپل پانی سے سمپو غیرہ استعمال نہیں کرنا ہے اور جب پانی سے دھو لیں تو آپ تین سے چار گھنٹے بعد آپ سمپو اپنے بالوں میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چوبیس گھنٹے بعد سمپو کرتے ہیں تو اور جدہ بیشت رہے گا یہ بلکل پانی سے آپ دھو لیں گے تو پورا نکل جائے گا کوئی پروبلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس طریقے سے اس تیل کو آپ ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کریے اب آپ کو کیا کرنا ہے تل کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہو گیا لگانے کا چیز اور یہ ہو گیا آپ کا کھانے کا چیز تو آپ کیا کریں تل کو تھوڑا سا آپ روشٹ کر لیں ٹھیک ہے یعنی کی ہلکا سا بھون لیں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا پین میں ڈال کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو آپ ہلکا سا روشٹ کریں اس طریقے سے تھوڑا سا بھون لیں اور آپ پھر اس کا ایک چمچ نیم سے کھائیے ایک ڈبی میں بھر کر کے لگ لیجئے اس کو آپ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو صبح صبح ناستے کچھ ناستہ کر لیجئے اور اس اس کے بعد میں اس تل کا ایک چمچ آپ کھا لیجئے چاہے تو آپ سام کو کھا لے یا پھر صبح کھا لے ٹھیک ہے تو ایک چمچ تل آپ آپ کو کھانا ہے یہ بلکل بھی گرم بغیرہ نہیں کرے گا جو آپ سوچیں کہ گرم کرے گا نہیں کرے گا گرم ٹھیک ہے ایک چمچ تل کھائیے نیم سے یہ قریباً آپ کو دو مہینے تک کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو ہومرے ویڈی میں نے لگانے کے لیے بتائی ہے اس کو آپ ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کریے پھر دیکھئے بالک کالے کیسے نہیں ہوتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ بالکالے ہوں گے کیونکہ اس میں ہم چا کر رہے ہیں اس میں ہم اندر سے بھی بالکالے کریں گے یعنی کی جب سریر میں کچھ کھا رہے ہیں نا جیسے کہ یہ تل کھائیں گے تو اس کا بیٹامیس منلس ہمارے پورے ہارمونز پر کام کرے گا اور دوستو ساری بوڈی ہارمونز سے ہی چلتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے ہارمونز اچھے ہوں گے تو ہمارے بال بھی کالے ہوں گے اور ہمارا سواست بھی اچھا ہوگا تو اس طرح کیسے نہیں ہم سے استعمال کر یہ ویڈیو پسند آئے لائے لائے